آگئے کھل کے سامنے کردار کون کس کا جہاں میں غیرم خواہ بخاری شریف سے یہ ثابت کیا کہ خانہ قعبہ کا توافر رکھ جائے گا خانہ قعبہ بند ہو جائے گا قیامت سے پہلے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی جو نشانیاں ہیں حضرت علی بادشاہ کا فرمان بھی ان نے دکھا دیا وہ بھی فقہ جعفریہ سے جو اس کی دیمانٹ تھی تو بہرحال اس کے باوجود بھی اب یہ بندہ پھر آتا ہے اور آ کر چیلنج کرتا ہے کیا چیلنج کرتا ہے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور پانچ مند کے بعد ہو جائے گا تو میں اپنا چینل علی نواز آن لائل بند کروا دوں گا اور اگر نہ ہوا تو پھر مہربان ٹی وی کو اپنا چینل بند کرنا چاہئے تو بھئی یہ کیسا چیلنج ہے آپ کا حالانکہ اس ویڈیو کے اندر مہربان بھائی نے جو فرمان کورٹ کیا تھا اس سے مراد یہ نہیں کہ فقط امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی بس یہی نشانیاں ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ان نشانیاں کے بعد ہو جائے گا تو میری جان جیسے قیامت کا کسی کو علم نہیں ہے ایسے ہی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کنفرم کہہ سکے کہ بس اب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو جنابی والی اس میں مہربان بھائی نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں اور سوال بھی یہی تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی حیرت کن نشانی کون سی ہے یہ نہیں کہ فقط وہی نشانیاں ہیں تو میری جان آپ اور ویڈیو سنیں ذرا پھر آپ کو جا کر پتا چلے یہ حقیقت کیا ہے ابھی خروج یمانی خروج سفیانی دجال اس کے بعد امام زمان علیہ السلام ابھی تو بڑے سٹیپس بڑے ہوئے ہیں اور میں الحمدللہ پہلے اپنے ایک ویڈیو کے اندر دو سو نشانیاں بتا چکا ہوں وہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہونی ہیں اس کے بعد خروج سفیانی ہونی ہے پھر دجال آنا ہے پھر جا کر امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے لیکن ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہئے کہ ہماری جو دوسری سانس ہے ہو سکتا اس میں ہی امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے کیونکہ ہم نہیں جانتے جیسے ہم قیامت کو نہیں جانتے کب آ جائے جیسے موت کو نہیں جانتے کب آ جائے تو اسی طرح امام زمان علیہ السلام کا ظہور بھی برحق ہے لیکن وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں عبرتناک چیزیں ہیں ہمیں سوچنا چاہئے ہمیں عمال اچھے کرنے چاہئے ہمیں امام زمان علیہ السلام کا سوجر بننے کی کوشش کرنی چاہئے اب یہ نہیں کہ میں چیلنج شروع کر دوں جی میں چیلنج کرتا ہوں اب یہ نشانی پوری ہوگی تو مہربان بھی سچا ونہ جھوٹا ہو جائے گا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو مہربان سچا ونہ جھوٹا ہو جائے گا اب یہ کیا چیلنج ہو آپ کا پہلے تو آپ چیلنج کرنا سیکھیں کہ چیلنج کس چیز پر اور کس طرح کیا جاتا ہے اور جب آپ نہیں کر سکتے جب آپ کے دلائل کو میں نے رد کر دیا ہر بات کا آپ کو جواب دے دیا اور آپ کس کدر سچے ہیں یہ بتائیں دوسروں کو جھوٹا تثابت کرتے ہیں آپ لوگ کل ہی میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بھی نقاب کیا ہے جو اپنے قائل سخاوت پر جھوٹ باندھا اس سے پہلے محمد حسن علیہ السلام کے قاتل کے لحاظ سے آپ نے جھوٹ بولے ہیں اور آپ کی میجارٹی ویڈیوز کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتے ہیں پہلے خود کو سچا کر لیں پھر دوسروں کے جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں یہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پہلے آپ خود کو سچا بنائیں جھوٹے اور جھوٹوں کے پجاری ہیں جھوٹوں کو آپ سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں سچوں کو ناؤز بلے آپ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں کام تو آپ کو صبح سے لے کر شام تر یہ ہوتا ہے اور اٹھے ہیں چیلنج کرنے مہربان بھائی کو اور میرا کوئی ذاتی تعلق نے مہربان بھائی سے نہ میں انہیں جانتا ہو نہ میلے ان سے بات ہوتی ہے لیکن حق کی آواز اٹھانے چاہیے جب بات مل جائے ثبوت ہیں اس چیز کے تو پھر لوگ انہیں غلط کہیں تو یہ غلط بات ہوتی ہے تو بہرحال اپنے آپ کو ٹھیک کریں سودھاریں اور اس طرح کی چیلنج کرنے سے پہلے خود سوچیں آئے کہ یہ چیلنج کرنا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا یہ آپ کی فقط جہالت کو ظاہر کر رہا ہے جزاک اللہ خیر تمام مومنین کو والسلام امام زوانہ علیہ السلام وارث